میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اقبال ایڈوانی صاحب آپ تذیعہ کار ہیں سب پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں اقبال ایڈوانی صاحب سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کریں گے پہلے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان شینہ گیا پھر وہ ایک اور پارٹی میں زم ہوتی ہے اس کے بعد جناب کے پی کی حکومت اس کے پاس آتی ہے امین الگ علی گنڈا پور کا جو ایک کردار ہے وہ کچھ متنازع رہتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی کی طرف سے امین علی گنڈا پور کا نام دیا جاتا ہے اس وقت امین علی گنڈا پور کا رویہ کچھ متنازع نظر آتا ہے جب وہ وفاق میں ہوتے ہیں تو لگتا ہے کوئی اور بات کر رہے ہیں جب کے پی میں جاتے ہیں تو کوئی اور بات کرتے ہیں لگتا ہے کہ کے پی ان کے پاس آ گیا ہے تو یہ ایک دھمکیاں امیز ان کا رویہ اختیار کر لیا انہوں نے کہ اپنے لیڈر کو بھی بنگلہ دیش کے لیڈروں سے ملائیں یا پھر یہ کہیں کہ اگر یہ کام نہیں ہو سکے گا تو ہم فلاں کام کر دیں گے کیا لگتا ہے آپ کو کہ کوئی بھی مفاہمت کے موڈ میں نہیں ہے اور مزید حالات خراب کرنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ لیکن یہی پرابرم کرنا ہے بھی پاکستان کا کہ جتنے بھی میں نے نوٹ کیا سے پی ٹی آئی کے حوالے سے نہیں ہر کوئی یعنی آپ عدلیہ کو لے لیں یا گورنمنٹ کو لے لیں اسٹبلیشمنٹ کو لے لیں سب اگریسید موڈ میں ہیں اور سب یعنی کوئی بھی ایسا نظر نہیں آرہا کہ کہیں سلا نظر ہے اور باقی رہ سوال آپ نے جو پی ٹی آئی جاتا تو پی ٹی آئی تو مجھے پتہ نہیں ہوئی کوئی کمپیوز لگتے ہیں ان کے تو خود کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا بولنے ہیں جب وہ اسلام آباد جاتے ہیں تو سب سے مل کے آتے ہیں اس طرح ملتے ہیں کہ جب سے بھائی بھائی ہیں پھر وہ اچانک پہنچتے ہیں کہ پی ٹی میں تو وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں انڈیا پاکستان والا معاملہ ہو جاتا ہے اور خان صاحب کبھی اندر سے خان صاحب کی کوئی اور ریپورٹ آ رہی ہے کچھ دن بعد وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ٹویٹر اکاؤن کو کبھی بولتے ہیں ٹویٹ ہم نے کی ہے پھر دو دن بعد بولتے ہیں ٹیوٹ ہماری جن نے نہیں کی تو میری تو سمجھ میں نہیں آتا ابھی ایک ریپورٹ آ رہی تھی کہ اب ایک نئی چیز ہے وہ بھی صحیح کم فرم ہو جائے کسی ایک اس کو انٹرویو دیا ہے انہوں نے بھیجا ہے اب اس میں وہ اب نئی بات کر رہے ہیں تو مقصد کہ نہیں کہ یہ ان کے روز ایک نئی ایسٹیٹمنٹ نئی چیز ہے اور پتہ نہیں یعنی کبھی کہتے ہیں مجھے صلاح کرنی ہے کبھی کہتے ہیں ہم کو نہیں کرنی تو پی ٹی ہے تو مجھے ایک کمپیوز پارٹی نظر آ رہی ہے اور جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے سارا ماحولی بگڑتا جا رہا ہے پاکستان کا اچھا ایک طرف یہاں پہ تربیلہ ڈیم کی حوالے سے بات کی جاتی ہے اور اپنے حقوق کی بات کی جاتی ہے تربیلہ ڈیم ہریپور میں ہے اور اگر یہ کیپی میں موجود ہے تو کیا صرف یہی وجہ ہے دھمکی دینے کی کیا ایک ایگزیکٹیف آفیسر اس بات سے کو سمجھنے سے آ رہی ہے یا اس کو سمجھایا نہیں گیا یا اس کی پہنچ اتنی نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکے کہ یہ تمام ریسورسز پاکستان کی ہیں جس کی وجہ سے وہاں وہ ڈیم لگایا گیا ہے وہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس جگہ کوئی خاص مقاصد تھے یا جیسے سے آئل نکل آیا ہو یا گیس ایک جگہ سے نکلی ہو اس کے بعد کوئی بات کی جائے یہ اس وقت تربیلہ ڈیم کو متنازع بنا کے دھمکی آمیز رویہ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ سمجھ نہیں پا رہے اس بات کو کسی کو سمجھانا پڑے گا کہ بھائی یہ تمہارے پار ڈیم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دھمکی دھوگے نہیں حسن ہے جب انہوں نے گندہ پڑ کو چیف منسٹر بنایا تھا مجھے لگتے ہیں وہ طریقہ ہے ان کو بنانا ہی نہیں تھا کیونکہ دیکھیں ہر آدمی ہر کام کے لیے نہیں بنا ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس طرح سب کو لے کر چل پائیں دیکھیں الفاظ کا چناؤں بہت ضروری ہے آپ اپنی بات آپ کی جو بات ہے وہ دلیل سے ہو سکتی ہے آپ کنوینس کریں گے یہ دیکھیں گن پوئنٹ پہ تو کوئی چیز نہیں ہوتی جس طرح سے گندہ پور سب بات کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے وہ کوئی بھی معاملہ کبھی بھی سلجھا نہیں سکتے آپ کبھی ڈیم کو لے آئیں گے کبھی گیسٹ کو لے آئیں گے کبھی ہر بار کوئی نہ کوئی چیز لاتے ہیں لیکن یہ جتنے بھی رسورس ہیں جو بھی ہیں مادنیاں جو پاکستان کے اندر ہیں یہ پاکستان کی ہے کسی ایک صوبے کی نہیں ہے کتنی چیزیں ہیں جو ہیں پنجاب میں بہت کچھ ہے لیکن پنجاب سے بھی تو کتنا کےپی کے کو ملتا ہے سندھ کو ملتا ہے سندھ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دوسرے صوبے کو ملتی ہیں یہ تو سب مل دل کے بات ہو رہی ہے یہ پاکستان کی میں نے تو یہی دیکھ رہا ہے گناہ پور کی باتوں سے کہ وہ پاکستان کا حصہ ہی نہیں سمجھتے کےپی کو اور اس طرح بات کرتے ہیں جیسے پتا نہیں کس طرح یہ چلا لیں گے یہ اپنی حکومت